غصہ قوت برداشت کی کمی یا خطرناک ہتھیار کس طرح سے بچوں اور بڑوں کی خوبیوں کا گلہ کمک کرتا ہے اور ہم نے پری سکولرز یعنی چھوٹے بچوں کو کیسے سکھانا اور بڑے بچے کیسے مینج کریں گے In today's video we will talk about it. Stay with us Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Today's competency is Child's Mental Health اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے غصہ بچوں میں انزائیٹی اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے کہ یہی بچے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کوئی تیار نہیں ہوتے اور پھر بڑوں میں یہ غصہ بلڈ پریشر اور ہارڈ پرابلم اور دوسری بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے So angry strong feeling of this player غصہ کے یہ feelings irrational ہیں جس کا اظہار بچے hitting, crying, yelling, bullying سے کرتے ہیں Okay now let me show you the increasing rate of anxiety and depression in our society As you can see One in eight have anxiety And one in ten feeling depression اب آپ ratio دیکھیں کتنی خطرناک ہے یہ اور کتنی speedily یہ depression ہماری society میں بڑھ رہا ہے So اپنی topic پر آنے سے پہلے ایک بہت ہی چھوٹی سی بات میں آپ سے share کرنا چاہوں گی اگر ہم یہ کہتے ہیں خوش قسمت ہے وہ لوگ جن نے بچپن میں ان کے parents نے space دی انہیں سمجھا ان کی اچھی تربیت کی تو ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ اپنے والدین کو blame دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں time نہیں دیا ہم پر محنت نہیں کی اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار والدین کو ٹھہراتے ہیں So now it would be easy to blame our parents what they did But our parents did the best job than you والدین کے پاس جتنا knowledge ہوتا ہے جس طرح کے حالات ہوتے اس میں وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے parent کو blame کرنے کی بجائے اپنے بچوں کے future پر focus کرنا چاہئے اور اولاد کی غلطیوں کی اصلاح اور ان کے لئے دعا بھی کہ اللہ The topic that is how to manage anger ہم نے بچے کو ہر time یہ نہیں سکھانا کہ غصہ کرنا چھوڑ دو تم غصہ کیا ہی نہ کرو کیونکہ غصہ ایک natural emotion ہے بلکہ غصہ یہ سکھانا ہے کہ تم نے اس سے کیسے manage کرنا کس طرح سے deal کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ بچے سے پہلے تو parents کو سیکھنا چاہئے کیونکہ جیسے ہی بچہ چیختا ہے تو ماں باپ اس سے زیادہ shout کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں especially ماں کے سیکھنے کی ہیں کیونکہ اگر بچہ اونچی آواز میں روتا ہے تو ماں پہلے تو بڑے پیار سے پوچھے گی کہ کیا ہوا لیکن اگر بچہ جذبات میں بیہ کر اتنا روئے کہ اس سے answer نہیں دیتا تو then وہ چیخت کر پوچھے گی کہ کیا ہوا اور پھر بھی اگر وہ جواب نہیں دے گی تو وہ تھپڑ لگا کر بھی پوچھ سکتی ہے کہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو so یہ والی ساری جو situation ہوتی اس میں بڑے تحمل سے بڑے پیار سے سارے معاملے کو handle کرنا ہوتا ہے so in pre-school وہی same activities جو میں نے پہلے بتائی تھی خوف کے بارے میں وہی teacher different emotions card دکھا کر بچے سے پوچھے گی کہ اس میں سے anger کا جو emotion ہے اسے pick کرے اور اگر class میں بچہ اسے کا اظہار کرتا ہے تو teacher that time اسے بتائے you are feeling angry right now اس کے بعد بھی اسے cool down کرے اسے reason find out کرے ان سب باتوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کر ignore نہیں کرنا ہم نے اور for example اگر چھوٹا سا بچہ اگر class میں urine pass کر دے تو teacher اپنے facial expression برے نہیں بنائے گی اور نہ ہی باقی سارے بچوں کو ہنسنے دے گی کیونکہ اس time وہ بچہ بہت uneasy ہے وہ بہت embarrassed ہے so okay اب pre-school کے بعد ہم بات کریں گے کہ بڑے بچوں کو کیسے manage کرنا ہے جب بچوں کو غصہ آئے how to manage anger the first one the first tip is sudden change the topic سب سے پہلے اس topic کو change کر دینا غصہ آپ کو آئے یا آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ اگر کسی دوسرے کو آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اسی topic کو change کر دینا ہے next is sit down یعنی position change کر لینی ہے کھڑے ہوئے تو بیٹھ جانا ہے بیٹھ گئے تو کھڑے ہو جانا ہے آپ نے recite آوز آوز باللہ میں نے شیطانی رجیم پڑھنا ہے کیونکہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی سے بجائے جا سکتا ہے so نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے next is make rules ہمیں جس طرح سے سکول میں discipline کو maintain کرنے کے لئے rules بناتے ہیں اگر ہم اسی طرح سے گھر میں بھی بنا لیں تو بہت سارے بچے تو بچے غصیلے اور جگڑھالو نہیں بنتے next one is what make you angry بار بار میں ایک ہی بات repeat کر رہی ہوں کہ بچوں کو شروع سے اپنی feelings share کرنے کی عادت بنائیں غصہ میں آنے کی ناراض ہونے کی ساری feelings بچہ اپنے parents سے share کرے چھپائے نہیں and last most important most important place your children under Allah's protection اپنے بچوں کو ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں دیا کریں اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو غصہ سے بچائیں وہ غصہ جیسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے جو ہمیں بے چین اور بدلے کی آگ میں سلگاتا ہے آمین اور یہ سارے جو میں نے آپ کو tips بتائی ہیں اس میں make sure کہ یہ رٹا لگانی کے لئے نہیں ہے بلکہ ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور in next video we will talk about happiness خوش کیسے رہنا ہے کس طرح سے سکھانا ہے even بچوں کو سکھانا ہے کہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی کو so stay safe and blessed اللہ حافظ